بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہت سے موجزوں کا ذکر آیا ہے مثلاً آپ علیہ السلام کا عصہ بہت بڑے اصطحاب میں تبدیل ہو گیا اور اس نے جادوگرین کوئی علاق کو نگل لیا آپ کا دوسرا بڑا موجزہ ید بیضہ کا تھا آپ کا ہاتھ اس طرح سے چمک اٹھا کہ جیسے کوئی ممبائی نور ہو اور اپنا ہاتھ اپنی بگل میں لے جا کر نکالو تو تم دیکھو گے کہ کسی خرابی کے بغیر کیسا چمکتا دمکتا نکلتا ہے اور یہ دوسرا بوجزہ تھا تباکن توفان آپ علیہ السلام کا تیسرا اہم موجزہ تھا سورت اعراف کی آیت نمبر 133 میں ہے پس ان پر ہم نے توفان بھیجا ٹڈی دل جو ان کی فصلوں اور درفتوں پر مسلط ہو گیا اور ان کے لئے آفت و مسئبت بن گیا نبدات پر آنے والی جنوں کی آفت جو غلوں کو نابود کر دیتی تھی دریائے نیل سے نکلتے مینڈک جن کی نسل اتنی بڑی کہ فیرانیوں کی زندگی اجیرن ہو گئی دم یعنی خون کی مسئبت انہیں خون کی نقصیر فوٹنے لگی یا دریائے نیل کا پانی خون رنگ ہو گیا اور اس کی حالت ہو گئی کہ وہ پینے کے قابل رہا نہ کھیتی باری کے دریائے میں راستے بن گئے اور بنی اسرائیل ان میں سے گزر کر پار اتر گئے بنی اسرائیل پر منو سلوہ نازل ہوا پتھر سے بارہ چشمیں پوٹ نکلے قرآن میں ہے ہم نے موسیٰ سے کہا کہ اپنے آسا پتھر پر مارو بس اس میں سے بارہ چشمیں جاری ہو گئے پہاڑ کا ایک حصہ الگ ہو کر سائی بانک کی طرح ان کے سروں پر آکھڑا ہو گیا اور جب ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ کو اس طرح سے لٹکا دیا کہ جیسے سائی بان ہو آل فیرون کو کہت اور خوشک سالی نے آ لیا یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موجزات میں سے تھا قرآن کہتا ہے اور بے شک ہم نے آل فیرون کو برسوں تک کہت اور پھلوں کی کمی کے عذاب میں گرفتار کیے رکھا اس مقتول کو پھر سے زندگی مل گئی کہ جس کا قتل بنی اسرائیل میں اختلافات کا باعث بن گیا تھا قرآن میں ہے بس ہم نے کہا اس گائے کا کوئی تکڑا لے کر اس کی تلاش پر مارو یوں خدا مردے کو زندہ کرتا ہے بے آبان میں بنی اسرائیل سخت گرمی میں مبتلا تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بادلوں کا سائبہ عطا فرما دیا یہ بھی ایک موجزہ تھا ارشاد الہی ہے اور ہم نے تم پر بادلوں کا سائع کر دیا